بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش رائم جرمے ہوں آپ کا مزمان طاہر رسید ناظرین آج ہمارا ٹاپ پیک ہوگا عوامی مفاد کے اوپر ایک عوامی ایشو ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج سے تین چار سال پیچھے گر چلے جائیں تو عوام کو بہت زیادہ دکت کا سامنا ہوتا تھا جو سروسیز ہیں یعنی کہ اگر کسی نے کہیں پہ بھی جانا ہے تو ٹیکسی ڈرائیور ہوگے یا رکشہ ڈرائیور ہوگے ان سے تو تو میمے کرنی پڑتی تھی لیکن جیسے جیسے وقت میں جدد آئی تو جو پاکستانی عوام ہیں وہ بھی اس جس طرح کا سینریو ملک میں بنتا جا رہا ہے پوری دنیا میں بنتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی لپیٹ میں وہ بھی آگئے پھر ایک پاکستان میں آن لائن کیاب سروس یعنی کہ کریم شروع ہوئی تو عوام نے سکھ سکھ کا سانس لیا کہ چلو اس میں ایسا ہے کہ منمانہ کرایا وصول نہیں کیا جائے گا جو کرایا لکھائے گا وہی دینا پڑے گا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو کریم کیاب سروس ہے اس نے بھی اپنی منمانیہ شروع کر دی کیونکہ جب کریم سروس شروع ہوئی تو بہت زیادہ جو پاکستانی عوام آپ کو معلوم ہے کہ بروزگاری کے آگے مجبور ہے اس کے علاوہ مہنگائی کی وجہ سے پاکستانی عوام کے گھروں کے چھولے ٹھلے پرتے جا رہے تو عوام نہیں سوچا بلکہ میں یہاں پہ یہ بھی بتاؤ کہ کچھ پڑے لکھے افراد نے بھی یہ سوچا کہ کیوں نہ یار آن لائن کیاب سروس شروع کیجئے مارجن بھی اچھا ملے گا رائٹ زیادہ کریں گے تو ہمیں بونس بھی ملے گا لیکن آہستہ آہستہ کریم سروس نے بھی اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا بونسز ختم کر دیئے اور اب ڈرائیوروں کی کیا صورتحال ہے اسی کی اوپر بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں محمد عثمان جو اس وقت ایک شعرہ پر ہیں ان سے جانتے ہیں عثمان بتائیے گا آن لائن کیاب سروس یعنی کہ کریم کی صورتحال جو ہے وہ کیا ہوتی جا رہی ہے اور اب تک جو مشاہدے میں آیا وہ ذرا عوام کے ساتھ شیئر کیجئے جی طیر بلکل آپ نے بات کی کریم کی تو کریم کی ایپ کی حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کریم ایپ جب سٹارٹ میں آئی تھی تو انہوں نے جو کسٹمر جو کیپٹن تھے جو ڈرائیور ازرا تھے ان کو بونسیز دیئے تھے بونسیز اس حوالے سے دیتے تھے کہ اگر آپ ایک دن میں چودہ رائیڈے کرتے ہیں تو آپ کو چار ہزار روپے پر ویگ آپ کو اس پر انسینٹیو ملتا تھا جبکہ اب اگر ہم کریم کی بات کریں تو اب کوئی انسینٹیو نہیں مل رہا اب میرے بہت سارے لوگوں سے میں نے جب بات کی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ کریم والے اب کوئی بونس کسی بھی حوالے سے بونس نہیں دے رہے ہیں اب کے سو روپے اگر ہم رائیڈ بک کرواتے ہیں اس پر سو روپے چارجز ہوتے ہیں تو پینتیسو روپے جو ہے وہ کریم لے لیتی ہے اور پینتیسو روپے جو ہیں وہ ڈرائیور کو جاتے ہیں ڈرائیور حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کسٹوں پر اپنے گھر کا زیور بیج کر ہم نے چیزیں بیج کر ہم نے گاڑیاں لی تھی کہ ایک سہولت ہوگی کہ من مانے کرائے لوگ دیتے رہے ٹیکشیوں میں کہ یہ ایک اچھی اپلیکیشن آئی تھی کریم اس میں ہم انویسٹ کرتے ہیں اور اچھی ارننگ ہوگی لیکن اگر اب ہم کریم کی بات کریں تو اس وقت کریم میں ایسا کچھ نہیں ہے نہ کوئی انسینٹیو ہے اور نہ ہی اس پہ کوئی چارجی زیل بلکہ ٹیکس پینتیسو روپے کریم سو روپے میں پینتیسو روپے کریم کارٹ لیتی ہے ڈرائیور حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نہ ہم اب کسٹ دے پا رہے ہیں اور نہ اب ہم اپنا گھر پراپرلی چلا سکتے ہیں اب دیکھنا ہی ہے کہ حکومت اس پہ چیک ان بیلنس رکھتی ہے یا نہیں آپ کو پتہ ہے کہ پٹرول بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور اس پہ ڈرائیور حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا جو غزر بسر ہے وہ بہت مشکل ہے جی جی تو ناظرین آپ نے محمد عثمان کو آپ نے سنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیور حضرات نے تو اپنے بیوی کا زیور بیچ کر گھر باہر بیچ کر گاڑی دی کہ چلو اچھا بونس ملے گا اچھی آمدنی ہوگی لیکن پھر ہوتا کیا ہے لالچ آڑے آ جاتی ہے اور کریم کیپ سرویس والے بھی اپنا آپ دکھانا شروع کرتے ہیں اب یہاں پہ جو ڈرائیور حضرات ہیں ہم ان کو سامنے اس لیے نہیں لہا رہے کیونکہ اگر ہم ان کو سامنے لے کے آتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جو کنٹریکٹ ہوتا ہے کریم کیپ کا وہ منصوب ہو جاتا ہے ان کا جب چہرہ سامنے آئے گا تو ظاہری بات ہے کریم والے ایکشن تو ضرور لیں گے اور اس کے لئے آپ کو معلوم ہے کہ جو کیپٹن کا لفز کریم سرویس والے یوز کرتے تھے اس حوالے سے رالپنڈی کی ایک عدالت میں پیٹیشن بھی موو ہوئی اور ایک اومی ائرلائن کے ایک کوچ نے یعنی کہ وہ پلائنگ سکھاتا تھا اس نے یہ سٹانس لیا عدالت میں کہ ہم لوگ پڑے لکھیں اور فورسز کے تھرڈ آفیسر کے لیے کیپٹن کا ورڈ یوز ہوتا ہے جبکہ جو آن لائن کیپ سرویس کریم ہے وہ کیپٹن کا ورڈ ڈرائیورز کے لیے استعمال کر ر اور ہم نے اتنی پڑھائی کر کے کیپٹن بنتے ہیں لیکن ایک انپائرڈ ڈرائیور جو انڈر میٹرک ہوتے ہیں اس کے لیے بھی کیپٹن کا ورڈ استعمال ہو رہے ہیں اس پہ عدالت نے حکم امتناہ جاری کیا ہے اور کریم والوں سے جواب طلب کیا ہے لیکن اب چونکہ جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ پستہ جا رہا ہے ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے پہلے تو یہ تھا جسا عثمان نے آپ کو بتایا کہ بونسز ملتے تھے وہ ختم ہو گئے اور اب ایک رائیڈ پہ 35 روپے کریم سرویس کو جا رہے ہیں ابھی دیکھنا یہ بھی ہے کہ کریم والے کتنا ٹیکس جمع کروا رہے ہیں کیونکہ آن لین اپلیکیشن ہے اور اس میں سے وہ کما رہے ہیں ساری محنت تو اس بیچارے ڈرائیور کی ہے جو تین کلومیٹر دور جاتا ہے آگے رائیڈ کینسل ہو جائے یا بروقت نہ پہنچے تو یہ تھا ایک عوامی ایشو لیکن اس ایشو کو مزید آگے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کریم والے اور کیا کیا گھیمے کر رہے ہیں قصہ سرچارجز ڈال رہے ہیں پھر بہت س اور سی باتیں ہیں اس حوالے سے ہم ضرور کوشش کریں گے کہ کریم کیاپ سرویس کے جو بھی کنٹری ہیڈا پاکستان میں ان کا موقف بھی جان سکے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزوان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ